رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزوں کے سلسلے میں مختلف تفصیلات بجان فرمائی پہلے روزوں میں اتنی قیفیتیں ایسی نہیں تھی اس میں پہلے بہت زیادہ سختیاں تھی بعد میں کچھ ریایت نہیں ہو گئی ابتدام ایسا تھا کہ جب بندہ روزہ افطار کرتا تو عشاء کے وقت تک ہی کھانے کی اس کو اجازت تھی عشاء ہو گئی اگر وہ بستر پر چلا گیا پھر اس کے بعد آدھی رات کو بھی گرانک کھل گئی ہے تو پھر اس کو کھانے کی اجازت نہیں تھی پینے کی اجازت نہیں تھی ازدیواجی تعلقات کی اجازت نہیں تھی اتنا سخت معاملہ تھا روزے کا چنانچہ بخاری شریف مہدی سے پاک ہے ایک صحابی حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ وہ اپنے گھر آئے دن بھر کام کیا کرتے تھے زراد پیشا تھے کھیتی باری میں کام کاش کر کے تھکے مانے گھر پہنچے اہلی محترمہ سے پوچھا کیا کھانے کے لئے کوئی چیز ہے تو جواب دی کہ کھانے کے لئے کوئی چیز تو ہے نہیں جو آپ کی خدمتیں پیش کر سکھوں البتہ آپ تھوڑا سا انتظار کیجئے میں بھی کچھ نہ کچھ اس کا انتظام کر لیتی ہوں کہ اگر وہ گھر سے باہر گئیں جب واپس لوٹی کھانا لے کر آئیں تو دیکھا کہ ان کی آنکھ لگ گئی ہے فوراں وہ کہنے لگی ہائے افسوس اب تو آپ کھانے سے رہے کیونکہ آنکھ لگنے کے بعد کھانا جائز نہیں ہے آنکھ کھل بھی گئی تو نہیں کھا سکتے چنانچہ ان کی آنکھ کھلی بھوک کی شدت تھی لیکن چونکہ سوتے ہی پھر روزہ شروع ہو جاتا تھا اب کھانے کے لئے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا جواز کا ویسے ہی پھر روزہ رہ گیا یہاں تک کہ دوسرا دن آ گیا یہ رات بھی گزر گئی پہلے والا دن گزر گیا یہ رات گزری آنے والا آدھا دن گزرا آدھا دن گزرا مگر اتنا غلبہ ہو گیا ان پر کمزوری کا کہ غش کھا کے زمین پر گر پڑے اللہ کے محبوب پاک کی بارگاہ ہے اقدس میں صحابہ گئے اور جا کر ارس کرنے لگے یا رسول اللہ حضرت قیس کا یہ حال ہو گیا کہ وہ پھوک کی شدت سے بیتاب ہو کر نڈھال ہو کر بے ہوش ہو گئے ہیں رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ابھی یہ دبھری داستان سنائی دا رہی تھی رسول پاک علیہ السلام کے قلب اطہر میں خیال آیا کہ یہ شدت والے حکم کو کاش میرا مولا حلقہ کر دیتا بس اسی وقت اللہ پاک نے جبریل امین کو بھیجا اور یہ آیت کے کریمہ نازل ہوئی اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ رَفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنْ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب کے امتیو تمہارے رب کو پتا ہے کہ تم اس سخت قانون پر عمل نہیں کر سکو گے تم سے اس سلسلے میں بے احتیاطی ہو جاتی ہے اللہ کو پتا ہے اس نے حبیب پاک کے صدقے میں تم پر نگاہ رحمت ڈالی اور تم پر چشم پوشی کرتے ہوئے اس نے تخفیف کر دی اور اجازت دے دی کہ رات میں کھا بھی سکتے ہو پی بھی سکتے ہو اور وزیفہ زوجیت ادابی کر سکتے ہو صبح صادق وقت ہونے تک یعنی رات کی سیاہی سے جن کی سفیدی ممتاز ہو جانے تک کھا پی سکتے ہو اس دیواجی تعلقات کو قائم کر سکتے ہو اس طرح سے اب اس کے بعد یہ ریایت والا حکم آ گیا تو روزے کے سلسلے میں ریایت کا حکم آیا ہے ہمارے حق میں سہولتیں ہو بھی مگر حضرات صحابہ وہ وقت بھی گزارے جس میں وہ شدت والے حکم پر انہوں نے عمل کر کے بتایا رب کی رضا کے لیے حبیب کی رضا کے لیے کہ اتنا بھی سکت خانون کیوں نہ ہوں ہم عمل کرنے کو تیار ہیں تو یہ جذبہ ہر بندے مومن کے اندر ہونا چاہیے اب تو اتنی ریایتیں ہوگی اتنی آسانیاں ہوگی اتنی تخفیفات ہو گئی کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کے لیے ہی روزے کو رکھا گیا جب سخت احکام تھے تو حضرت نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی سات دن تک ویسی رہے سات دن گزر گئے اور سات دن یہ تو ایک قیفیت حضرت قیس کی آپ سن چکے یہاں کیا ہوا غشت کھا کے گر گئے یہ بھی کیوں تھا تاکہ حکم ریایت والا آ جائے ورنہ جب حکم آیا تھا ایسا کرنا تو سات دن تک بغیر سہر و افتار کے مسلسل روزے میں رہے اور سات دن حالت یہ تھی ایسا لگ رہا تھا کہ بلکل کھا کے انتہائی طاقتور ہیں توانا ہے تندرو جسم پر کوئی ضعف نہیں آیا کوئی نقاحت نہیں آئی کوئی کمزوری محسوس نہیں تو وہ بھی ایک جلوہ ہے یہ بھی ایک جلوہ ہے وہاں کیا تھا یہ بتامے کے لیے کہ رب کریم کے جو حبیب ہیں ان کے جو غلام ہیں کتنا بھی سخت حکم کیوں نہ ہو اس حکم کو نہیں دیکھتے حکم دینے والے رب کو دیکھتے ہیں سنانے والے مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں اسی لئے اللہ پاک روحانی طاقت اعتاف فرما دیتا ہے پھر یہاں قیس رضی اللہ کا باقیہ ایسا کیوں ہوا اگر وہ بھی بیسے ہی رہتے طاقت و طبانہی کے ساتھ تو قیامت تک آنے والے ہم جیسے کمزوروں کے لئے کیا ریایت رہتی تو ان پر زوفتاری ہوا ہم پر کرم کرنے کے لئے ہم پر آسامی کرنے کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے ایسی ریایت حبیب پاک علیہ السلام کی قیامت تک آنے والے کمزور امت پر فرمائیں ان طاقت و اور باہمت حسنیوں کے صدقے و دفعل میں